پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے جلیل شرکپوری کہتے ہیں پاکستان تریک انصاف کے ساتھ نہیں شل سکتا نومی واقعات پر نہائیت افسوس ہے یہ ریپورٹ دیکھیں پی ٹی آئی کے سابق رکن جلیل شرکپوری کی پریس کانفرنس کہا کہ نومی کو جو ملکی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا کیا اس پر افسوس ہے کور کمانڈر ہاؤس ہماری طاقت کی علامت ہے اس پر حملہ ناقابل معافی ہے کور کمانڈر ہاؤس جو ہماری طاقت کی علامت ہے اس کی اگر ایک اینڈ کو کوئی گلیل مار کر بھی توڑ دے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا دے جائے کہ وہ پوری بلنگ کو آگ لگا دی گئی اور کوئی روک نہ سکا جنہوں نے جرم کیا ان کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے جلیل شرکپوری نے کہا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تب ذاتی طور پر عمران خان کو حالات سے اگاہ کیا عمران خان کے بیانات سے ایسا تاثر ملا کہ وہ فواش دشمن ہیں نو مائی کا جو واقعہ ہو گیا جب پاک افواج کو حرف تنقید بنا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمارے کئی ماں کے بچے شہید ہو گئے اور بے شمار بچوں کے جو ماں بچاری دیوانوں کے در کھر رہی ہیں تو اس کا ریسپونسیبل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا ریسپونسیبل عمران خان صاحب ہیں اور بلکل اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہے یہ نہیں کہ انہوں نے منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے لیکن ان کا غلط بیانیاں اس کا باعث بنا کہ قوم کو انتشار کی طرف لے گائے اور آج ہم پرشان بیٹھیں جلیل شرکپوری نے پریس کونفرنس کے اختتام پر کہا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی نالائقی کا ملبہ سارا فوج پر ڈال دیا ہے